موسیقی 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 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا آج ہم بات کرنے لگیں ایسی جگہ کی جہاں ہر مسلمان کو جانے کی طلب ہوتی ہے یعنی کہ سعودی عرب کی انٹرسٹنگ فیکس اور اسٹری کی بات کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سعودی عرب کا پورا نام کینگڈم آف سعودی عربیہ ہے اور اکثر اوقات میں کی ایسے بھی لکھا جاتا ہے یہ مغربی ایشیا میں واقعی ایک اسلامی ملک ہے اور سب سے امیر اسلامی ملک ہے سعودی عرب کا کل رکبہ 21 لاکھ 49,690 سکوئر کلومیٹر ہے رکبے کے لیاز سے سعودی عرب دنیا کا باروہ بڑا ملک ہے اس ملک کی عبادی 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ہے عبادی کے لیاز سے سعودی عرب دنیا کا 40وں بڑا ملک ہے آپ سعودی عرب کے بارڈرز کی بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بارڈرز میں یمن، اومان، دبئی، قطر، بیرین، کوئیت، اراک، اردن، مصر اور سودان کے ساتھ لگتی ہے سعودی عرب میں بادشاہ اکمت قائم ہے مجودہ بادشاہ کا نام شاہ سلمان ہے اور ولی عید کا نام محمد بن سلمان ہے سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر اور در الکمت ار ریاض ہے اور بڑے شہروں میں مکہ، مدینہ، جدہ وغیرہ شامل ہیں آپ سعودی عرب کی اسری کی بات کرتے ہیں سعودی ریاست کا ظہور 1750 میں عرب کے وز سے شروع ہوا جب ایک مقامی رینما محمد بن سلمان اور محمد بن عبدالوہاب نے ایک ساتھ مل کر ایک سیاسی قوت کے ساتھ عبرے 150 سال تک آل سعود کا ستارہ کبھی غروب اور کبھی تلو ہوتا رہا جس کے دوران جزیرہ نمہ عرب پر تسلط کے لیے انہوں نے مصر اور سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم کیے بعد ازان سعودی ریاست کا قیام شاہ عبدالعزیز کی آتھوں عمل میں آیا 1902 میں شاہ عبدالعزیز نے اپنے عریف عبدالرشید سے ریاض شہر چھین لیا اور ریاض کو آل سعود کا کیپیٹل قرار دیا اس کے بعد فتوات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 سے لے کر 1926 کے دوران الحسنہ قدیف نجد اور اجاز جس میں مکہ اور مدینہ آتے تھے ان شہروں پر اپنا قبضہ کر لیا 8 جنوری 1926 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود اجاز کے بادشاہ قرار پائے 29 جنوری 1927 کو شاہ نجد کا خطاب بھی آصل کیا 20 مئی 1927 کو مائدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقے جو اس وقت مملکت اجاز کلاتے تھے ابن سعود کی حکومت قبول کر لی پھر 1932 میں برطانیہ کی رضا مندی آصل ہونے پر مملکت اجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا پھر مارچ 1937 میں سعودی عرب میں تیل کی دریافت ہوئی جس کی وجہ سے سعودی عرب معاشی لحاظ سے طاقتور ہونا شروع ہو گیا اس سے پہلے سعودی عرب میں سہراؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا یعنی کہ تیل کے زخائر وغیرہ سعودی عرب اسلامی ملک ہے اور اسلامی قوانین وہاں پر چلتے ہیں اور ہر کسی کو قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے جو عمل نہیں کرتا اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے سعودی عرب وائد ایسی ریاست ہے جہاں کوئی دریافت موجود نہیں ہے سعودی عرب کا 95% حصہ سہراؤ پر مشتمل ہے اور 2% حصہ ہی قابل کارشت ہے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب تیل سے مالا مال ہے ایک اندازے کے مطابق 268 بلین بیرل تیل کے زخائر موجود ہیں 40% سے زیادہ ایکانومی سعودی عرب کی تیل پر ڈیپنڈنٹ ہے سعودی عرب میں جان بوجھ کر برت کنٹرول کروانا غیر قانونی ہے سعودی عرب مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے ایک عرب 80 کروڑ مسلمانوں کا شونک اور دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں لے کر جائے یہ وہ شہریں جہاں مسلمانوں کے ایمان اور آخری رسول محبوبِ خدا آکے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ رسول بھی ہے آج کے وقت دنیا بر سے مسلمانوں کی تعداد 29 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے ان دو شہروں میں مسلمانوں کی عام دراف پورے سال لگی رہتی ہے سعودی عرب کا نیشنل اینیمال اونٹ ہے نیشنل برڈ فلکن ہے نیشنل فروٹ خجور ہے نیشنل ڈرینک کوئی نہیں ہے مگر بہت زیادہ فیموس اربین کافی ہے نیشنل گیم فٹبال ہے مگر ٹریڈیشنل اور فیموس سپورٹس کیمل ریسنگ ہے سعودی عرب میں وائد شایخ اندان ہے جن کی تعداد 30 ہزار سے بھی زیادہ ہے آپ سعودی عرب میں بنا پوچھے کسی کی پکچر نہیں لے سکتے اگر آپ رولز فالو نہیں کرتے تو آپ کو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے شراب سعودی عرب میں بین ہے اور ڈرگز بھی اور اگر ڈرگز کے ساتھ کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے دنیا کی ٹالس بلڈنگ برج خلیفہ ہے اور برج خلیفہ کی انچائی آٹھ سو میٹر ہے اور سعودی عرب میں ٹالس بلڈنگ کی انچائی آزار میٹر ہے یعنی کہ ورلڈ ٹالس بلڈنگ کا خطاب بھی سعودی عرب کے پاس ہے قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگ بنانے کا مقابلہ کریں گے شائی خاندان کے شوق بہت ہی انٹرسٹنگ ہے شائی خاندان لیکجریز گاڑیاں بڑے بڑے مولات میں رہتے ہیں اور زیادہ تر شہزادوں کے پاس اپنے جیٹس ہیں جب ان کا موڈ ہوتا ہے وہ جیٹس میں دنیا کی سفر کرتے ہیں دنیا میں سب سے امیر شہزاد سعودی عرب کے ہیں اور دنیا میں ایسی رائل فیملی کہیں پہ بھی نہیں جن کی تعداد تیس ہزار سے بھی زیادہ ہے